ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ورڈ کے اندر پڑھانے جا رہا ہوں ریسٹورنٹ کے لیے فلائر ڈیزائن کرنے کے بارے میں جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے یہی بینر یہی فلائر یہی بروشیر آج ہم ڈیزائن کرنے والے ہیں اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں کلو پرنٹر سے تب بھی اس کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سوشل میڈیا پر ایڈوٹیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی اس طرح کا فلائر ڈیزائن کر کے آپ کر سکتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ نیو سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مددگار ہو سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر تیمیس ورڈ کے اندر ہم یہ آج فلائر ڈیزائن کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے یہ ورڈ کے اندر ڈیزائن کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں آپ نے فائل پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ کلک کریں گے نیو پہ اور اس کے بعد ہم کلک کریں گے بلانک ڈاکومنٹ پہ تو آپ کو ایک نئی فائل مل جائے گی اس کے بعد آپ نے لی آؤٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آفٹر سپیسنگ آپ نے زیرو درج کرنی ہے اور سائز پہ ہم نے آنا ہے سائز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے مور پیپر سائز پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پیپر سائز یہاں پہ درج کرنا ہے 11 by 7.75 اور اس کے بعد مارجن پہ آتے ہیں مارجن ہم نے یہاں پہ درج کرنا ہے 0.2, 0.2, 0.2 and 0.2 اور اس کے بعد جیسے موقع پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا پیس سیٹ اپ ہو جائے گا اگر کوئی ایرر سامنے آ جائے تو آپ نے اگنور پہ کلک کر کے اس کو اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے انزرٹ پہ آنا ہے انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے آٹو شیپ پہ آنا ہے اور اس کے بعد ہم کلک کریں گے ریکٹینگل کے اوپر اور یہاں پہ کلک کرتے ہوئے ہم نے ایک باکس اس طرح سے کریٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک باکس کریٹ کیا اب اس کے بعد اس کا کلر میں یہاں پہ گرین کرنے والا ہوں جیسے ہم shape پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے اوپر shape format کا ایک tab open ہو جائے گا آپ نے shape format کے tab پہ click کرنا ہے پھر اس کے بعد shape fill پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے click کرنا ہے اس میں یہاں پہ more colors پہ تو more color پہ click کرنے کے بعد آپ نے standard پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے تو مختلف اس میں colors پڑے ہوئے ہیں تو green color ہم یہ والا اس میں select کر رہے ہیں اور جیسے موقع پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں colors کے اندر fill ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ shape fill پہ آپ نے click کرنا ہے shape format پہ اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ click کریں گے rectangle پہ دوبارہ اور یہاں پہ click کرتے ہوئے ہم نے اس طرح سے ایک اور box create کرنا ہے اور ہم نے اس کو یہاں پہ اس طرح سے adjust کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے shape پہ آنا اور یہاں پہ click کریں گے ہم no line پہ اور اس کے بعد shape پہ آتے ہیں shape پہ click کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ یہ آخری جو black color ہے یہ آپ نے یہاں سے فل کرنا ہے یہ کلک فل کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ دوبارہ دوبارہ ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ریکٹینگل کے اوپر اور یہاں پہ ایک اور باکس اس طرح سے ہم create کریں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے آپ نے ایک اور باکس یہاں پہ create کرنا ہے اب اس کے بعد اسی باکس کو آپ نے اس کے سینٹر میں لے کے آنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس shape کے اوپر کلک کریں یہ shape create کرنے کے بعد آپ نے shape کے اوپر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اوپر shape format پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے alignment پہ آئیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے align to mid اور جیسے ہم align to mid پہ کلک کریں گے یہ بالکل page کے center میں آ جائے گا اب اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کریں گے اوپر والی shape کے اوپر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہے کہ ہم یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے پھر اس کے بعد shape پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس میں ہم black color fill کریں گے تو اس طرح سے آپ نے اس کو design کرنا ہے اور shape پہ کلک کر کے اپنے شیپ آوٹ لائن پہ اس کو نو آوٹ لائن کر دینا یہاں سے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ شیپ ایفیکٹ پہ آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے یہ والا شیڈو اس میں اپلائی کرنا ہے ایک بار اپنے شیڈو پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ شیپ پہ آنا ہے شیڈو پہ آپ آئیں گے اور نیچے لاسٹ والی کمانڈ شیڈو آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ٹرانسپرنسی کو آپ نے یہاں پہ ڈارک کر لینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ سائز کا بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سائز بھی آپ اس کا اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اگر آپ اسے بلر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ بلر بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس تحصیل سے دھوندلا بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ ایفیکٹ اپلائی کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ شیف فارم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے یہ والی شیف سلیٹ کریں گے جیسے ٹرانگولر اپنے ٹرانگولر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے ٹرانگولر اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم نے اس طرح سے ایک شیف ڈراؤ کرنی ہے اور اس کا سائز ہم یہاں پہ تھوڑا سا بڑھا کر لیں گے اب اس کے بعد آپ نے اورنجڈ آٹ پہ کلک کرتے ہوئے اس کو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر دینا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے ہم نے اس کو ایسے اڈجسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے شیف فیل پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم وہی گرین کلر یہاں پہ سلیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹیکس باکس پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دراؤ ٹیکس باکس پہ کلک کرنا ہے دراؤ ٹیکس باکس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم نے اس طرح سے ایک باکس کو ڈراغ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو یہ باکس نظر آ رہا ہے اس طرح سے اور اس کا سائز ہم یہاں سے بڑھا کر لیں گے یہ اور پھر اس کے بعد ہم اس میں وہی کلرز میں فل کریں گے گرین کلر جو ہم نے وہاں پہ کیا ہوا تھا جیسے میں نے یہاں پہ کلک کر لیا اور آپ نے نیچے والی شیپ پہ کلک کریں یہاں پہ اس کا سائز آپ اس طرح سے تھوڑا سا بڑھا کر لیں تاکہ یہ ہمیں مکمل نظر آئے پھر آپ یہاں پہ ڈیسے پہ کلک کریں căکلک کرنے کے بعد آئوٹو لائنڈ پہ آپ کلک کریں شیپ آوٹ لائنڈ پہ آئیں اور آپ نے نو آوٹ للائنڈ پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ کے پاس ایک ڈیزائن تیار ہو جائے گا اب اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کمین گھسونو تو اس کے لئے ہم انٹزیل پہ آئیں گے انٹل پہ کلک کرنے کے بعد that پہ آنا ہے یہاں سے ہم یہ والا 들어가 رسم میں سیکڑ کرالیں اور میں نے یہاں پہ type کر لیا coming soon یہ data write کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو یہاں پہ adjust کرنا ہے آپ نے اس کی outline پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد shape format پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی direction change کرنی ہے کہ text direction پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ direction ہم یہ والے apply کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم home پہ click کر کے اس تاریخ کا size اس طرح سے بڑھا کر دیں گے اور اس کا found اگر ہم change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کریں گے آپ اس میں کوئی بھی اچھا سا found اس میں apply کر لیں جیسے کہ میں نے یہ والا style اس میں apply کر لیا اور یہاں پہ click کر کے ہم اس کو adjust کرتے ہیں اور اس کا size اگر بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کر کے اس کا size مزید ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اگر یہ found اچھا نہیں لگ رہا تو آپ یہاں پہ click کر کے کوئی اور simple found بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ والا found لے لیا اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا size ہم یہاں پہ adjust کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے تحریک کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم پکچر لانا چاہتے ہیں تو پکچر لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے انزرٹ پہ ہم آتے ہیں انزرٹ پہ آنے کے بعد آپ نے پکچر پہ آنا ہے اور اس کے بعد اس ڈیوائز پہ ہم کلک کریں گے پھر آپ نے اس جگہ چلا جانا ہے جہاں پہ آپ نے یہ پکچر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ تمام پکچر کے نیچے نیم بکھا ہوئے اینی آر جی بی تو یہ تمام پکچر میں نے اینی آر جی بی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اور انہی ویب سائٹ کے بارے میں میں اپنے پریویس لیکچر میں پڑھا چکا ہوں کہ فائیو بیسٹ سائٹ جو پی این جی فارمٹ میں آپ کو پکچر پروائیڈ کرتی ہیں فری میں وہ آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے براوشن میں اپنے فلیر میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ پکچر بھی میں نے وہی سے انہی ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکس ٹاپ پہ ہم آتے ہیں جیسے کہ میں نے دیکس ٹاپ کے اوپر یہ پورا ایک فلڈر میں بنایا ہوا ہے ریسٹورنٹ ایمیجز کے نام سے اور یہاں پہ ہم اس پکچر پہ ہم کلک کرتے ہیں اور سب سے پہلے اسے انزرٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم انزرٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ان فرنڈ آف ٹیکس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے پکچر کو آپ نے اس طرح سے اڈجسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے پھر پکچر پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے یہ والی پکچر اس میں سیلیکٹ کر لی جیسے کہ یہ ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد اس کو انزرٹ کر لیا پھر اسی طرح سے آپ نے ریپ ٹیکس پہ آنا ہے سکیر پہ کلک کریں گے اور اسی پکچر کو آپ نے یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے ری سائز سے ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم سیٹ کرنے والے ہیں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد پھر دوسری پکچر ہم لے کے آنے والے ہیں تو اس کے لیے ہم دوبارہ انزرٹ پہ آئیں گے پھر آپ نے یہاں پہ پکچر پہ آنا ہے دس ڈوائز پہ آنا ہے اور یہاں پہ اس پکچر پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس کو انزرٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے ریپ ٹیکس پہ آنا ہے اور سکیئر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو ہم اس طرح سے ریز سائز کر لیتے ہیں تو اس پکچر کو بھی آپ یہاں پہ اڈجسٹ کریں جو جو سرویسز آپ دے رہے ہیں اسی کے حساب سے آپ پکچر یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم انزرٹ پہ آتے ہیں پکچر پہ آتے ہیں دس ڈیوائز پہ آتے ہیں ایک اور پکچر یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں یہ والی اور اس کے بعد جیسے ہم انزرٹ پہ کلک کریں گے یہ پکچر بھی انزرٹ ہو جائے گی اور پھر آپ نے ریپ ٹیکس پہ کلک کرنا ہے سکیر پہ کلک کرنا ہے یہ پکچر دیکھیں فرنٹ پہ آ جائے گی اور یہاں پہ کلک کر کے ہم اس کو یہاں پہ ایڈجیسٹ کر رہے ہیں اب شفٹ کے ساتھ آپ نے سبھی پکچرز کو اس طرح سے سلیٹ کر لینا ہے باری باری اور آپ نے اوپر پکچر فارمٹ پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے گروپ پہ آنا ہے اور آپ گروپ پہ کلک کریں گے تو یہ گروپ بن جائے گا اب اس کو آپ ایک ساتھ ری سائز بھی کر سکتے ہیں اسے بڑا اور چھوٹا دونوں طرح سے آپ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور پکچر یہاں پہ ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کا لوگو بناوا ہے تو لوگو بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو فلال لوگو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ایک شیف کی پکچر ایڈ کریں تو اس کے لئے ہم insert پہ آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے picture پہ آنا ہے this device پہ آنا ہے اور یہاں picture پہ ہم click کرتے ہیں اور insert پہ click کریں گے تو picture آپ کے پاس insert ہو جائے گی پھر آپ نے picture پہ آنا ہے اس کے بعد wrap text پہ آئیں گے in front of text پہ ہم click کریں گے اور اس کو یہاں سے ہم resize کر لیں گے اس طرح سے یہ ہے تو اس طرح سے آپ نے picture کو adjust کرنا ہے اپنا لوگو بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد next ٹم پڑھنے والے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اپنے جو ہمارا ریسٹورنٹ ہے یا جو بھی ہمارا بزنس ہے اس کا نام یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیم ایڈ کرنے کے لیے انزرٹ پہ آپ آئیں ورڈ آرٹ پہ آئیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم رائٹ کریں اس میں ریسٹورنٹ کا نیم جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا تیسٹ گھر اس طرح سے ڈیٹر رائٹ کرنے کے بعد اس کی آوٹلائن پہ آپ کلک کریں ہوم پہ آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کوئی بھی اچھا سا اس میں فاؤنڈ اپلائی کر دینا ہے تو جیسے میں نے یہ والا فاؤنڈ اس میں اپلائی کیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے تحریک کا سائز اس میں چیج کیا اس کے بعد اس میں کوئی بھی سٹائل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو شیف فارمیٹ پہ آپ آئیں ٹیکس فیکٹ پہ آئیں اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے آپ اس میں کوئی بھی سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ اسٹیل پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں جیسے میں نے کلک کیا تو یہ اسٹیل آپ کا اپلائی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ آٹلائن پہ آنا ہے اور اسے کلنے نو آٹلائن آٹلائن اس کے آپ یہاں سے ریموو کر دیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل درج کرنی ہے تو آپ اپنے ریسٹورنٹ کے والے سے اپنے بزنس کے والے سے جو بھی ڈسکریپشن ہے جو بھی ڈیٹیل ہے وہ اگر آپ درج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے درج کرنی ہے تو ڈیٹیل درج کرنے کے لیے آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ باکس پہ آنا ہے ڈراو ٹیکسٹ باکس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اس طرح سے ایک باکس کریٹ کرنا ہے ایسے تو باکس کریٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے تو ڈیٹا رائٹ کرنے کے لئے ابھی میں یہاں پہ ایک فرضی ڈیٹا رائٹ کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا اس ایکول ٹو اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لکھا رینڈ بریکٹ شروع اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک مجھے یہاں پہ پیگراف چاہیے اور اسی پیگراف میں مجھے یہاں پہ تین لائنز چاہیے اور بریکٹ کلوز کریں انٹر پرس کریں تو اسی طرح سے آپ کے پاس یہ ڈیٹا بھی آ جائے گا اگر ہم اس کا سائز بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو ہوم پہ کلک کر کے ہم اس کا سائز یہاں پہ بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اسی تحریک کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو فاؤنڈ کلر ہے وہ آپ نے وائٹ کر لینا ہے فاؤنڈ کلر ہم وائٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے اسی کے آوٹ لائن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور شیف فل پہ آئیں گے ہم نے اس کو کر لینا ہے نو فل جیسے ہم نو فل کریں گے جو ہم نے وائٹ کلر دیا تھا وہ وہاں بلیک کلر پہ شو ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ یہاں اس کے آوٹ لائن پہ کلک کریں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ نو فل ہو چکا ہے اور اس کے آوٹ لائن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نو آوٹ لائن بھی سکر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس باکس کے اندر یہ ڈیٹا رائٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد اسی باکس کو ہم نے یہاں پہ نیچے کترف کاپی بھی کرنا ہے تو آپ اس کے آوٹ لائن پہ کلک کریں اور اس بار کی بور سے کنٹرول ڈی پریس کریں اس کے کاپی بن جائے گی اس کو اٹھا کر یہاں پہ نیچے لے کے آتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے اس تحریک کو یہاں پہ سیلیٹ کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہم ٹیبل انزرٹ کرنے والے ہیں تو ٹیبل اس لئے ہم انزرٹ کریں گے تاکہ یہاں پہ ہم کانٹیکٹ نمبر ایمیل ایڈرس اور ویب سائٹ یا ایڈرس یا جو بھی ڈیٹا آپ رائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کانٹیکٹ کے حوالے سے وہ آپ یہاں پہ آئٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے فیلال ابھی ہم یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر ایمیل ایڈرس اور ویب سائٹ کا نام لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ انزرٹ پہ آئیں گے ٹیبل پہ آئیں گے انزرٹ ٹیبل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو کولم اور تین روز جائیے اور اس کے بعد ہم ہو کے پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ٹیبل یہاں پہ مل جائے گا اب پھر اس کے بعد آپ نے مکمل ٹیبل کو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ selection point آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے مکمل ٹیبل آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا اور آپ نے یہاں پہ اس کے اندر آپ نے outline کا color change کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کرنے کے بعد تو جیسے ہم وائٹ کلر اور آل بارڈر پر کلک کریں گے مکمل ٹیبل سیلیٹ کرنے کے بعد تو اس طرح سے ٹیبل آگے بعد شو ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے مکمل ٹیبل کو پھر آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور ٹیبل کو اس طرح سے سیلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہم ٹیبل کو یہاں پہ سیلیٹ کریں گے پھر آپ نے لی آؤٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کو اس کی ہائٹ ہم تھوڑی سی بڑھا دیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ بڑھا دی اور آپ نے یہاں پہ کلک کر کے کولم کو ری سائز کرنا ہے ایسے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹیبل کو سلیٹ کرنا ہے ٹیبل کو سلیٹ کرنے کے بعد الانمنٹ جو ہم دیں گے یہاں پہ وہ یہ والی دیں گے سینٹر والی مکمل ٹیبل کو سلیٹ کرنے کے بعد اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹائپ کریں کونٹیکٹ نمبر تو میں نے یہاں پہ لکھا پلس نائن ٹو اور تحریک کا کلر بھی ہم وائٹ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک بار پھر سے آپ ٹیبل کو سلیٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے ہوم پہ آنا ہے اور یہاں پہ اس کا کلر آپ نے وائٹ کر لینا ہے یاد رکھئے گا مکمل ٹیبل کو آپ سلیٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے ہوم پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے کلر اس کا وائٹ کر لیں گے اسے آپ چاہتے ہیں تو اسے بولڈ کر لیں تھوڑا سا سائز بڑھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ رائٹ کرتے ہیں 1234567 اور پھر یہاں پہ ایمیل ایڈس ہم رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے میں نے یہاں پہ لکھا تیسٹ گھر at the rate of gmail.com اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ ویب سائٹ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں www.tastegher.com یہ ڈیٹا رائٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپنے سیمبلز دینے ہیں یعنی آپ نے کونٹیکٹ نمبر کا سیمبل دینا ہے آپ نے ایمیل کا سیمبل دینا ہے آپ نے یہاں پہ ایڈرس کا یا ویب سائٹ کا اپنے سیمبل دینا ہے تو اس کے لئے میں اس کو زوم آؤٹ کرنے والا ہوں سو سے پہلے ہم یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ زوم ان کرنا ہے سوری یہاں پہ زوم ان پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد اسی کے سیمبل میں نے یہاں پہ nargb.com سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ لانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم خالی جہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے پیج کے اوپر پھر آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے پکچر پہ آئیں گے دس ڈیوائز پہ آئیں گے اور اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر کا سیمبل سیلٹ کریں گے اور اسے انزرٹ کر لیں گے اب یہ کونٹیکٹ نمبر کا سیمبل ہمارے پاس انزرٹ ہو چکا ہے ہم اس کو زوم آؤٹ کریں تاکہ یہ شو ہو جائے ہمارے پاس دیکھیں کونٹیکٹ نمبر کا سیمبل نیچے طرف جا چکا ہے اس کو فرنٹ پہ لانے کے لئے آپ نے پکچر فارمڈ پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ریپ ٹیکس پہ آنا ہے اور اس کے بعد ان فرنٹ آف ٹیکس پہ کلک کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ری سائز کرنا ہے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو ری سائز کر کے یہاں پہ اڈجسٹ کریں گے اس طرح سے یہ کونٹیکٹ نمبر کا سیمبل آگیا ہمارے پاس پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لانا چاہتے ہیں ای میل کا سیمبل تو آپ انزرٹ پہ آ جائیں پھر اس کے بعد آپ پکچر پہ کلک کریں اس ڈوائز پہ آ جائیں اور ای میل پہ کلک کرتے ہیں اور اس انزرٹ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ نے ریپ ٹیکس پہ آنا ہے اور یہاں پہ ان فرنٹ آف ٹیکس پہ کلک کریں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو ری سائز کر لینا ہے اور اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ لانا چاہتے ہیں ویب سائٹ کے لیے سیمبل تو اس کے لیے آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے پھر آپ نے پکچر پہ جانا ہے اور دس ڈیوائز پہ ہم آئیں گے اور یہاں سے ہم نے پکچر کو سلیٹ کرنا ہے اور سندرٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ریپ ٹیکس پہ کلک کر کے ان فرنٹ آف ٹیکس پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کر تو آپ نے اس کو ری سائز کر لینا ہے اس طرح سے یہ اور پھر اس کے بعد ہم اس کو زومین کرنے والے ہیں یہاں پہ کلک کیا یہ زومین ہم نے کر لیا اور یہاں پہ اس کو ری سائز بھی ہم ایسے کر لیں گے ایسے آپ نے اس کو ارجسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد شفٹ کے ساتھ آپ نے ان تینوں کو ایسے سلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ پکچر فارمٹ پہ الائنمنٹ پہ اور اس کو سینٹر کر لیں گے تاکہ تمام کی تمام جو پکچرز ہیں وہ ایک ہی لائن میں آ جائیں فیس کی بعد ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں مکمل ٹیبل کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے مکمل ٹیبل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے تیبل دزائن پر اور اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے اس میں نو بارٹر پر کہ ہم بارٹر یہاں پر پرنٹ نہیں کرنا چاہتے کی بورڈ سے جیسے ہم کنٹرول پ پرس کریں گے تو آپ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ کوئی بارٹر پرنٹ نہیں ہو رہا اگر آپ نے درمیان میں کوئی لائن وغیرہ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے سب سے پہلے template کے اندر اور مکمل table کو آپ یہاں پہ select کریں گے آپ نے table design پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم نے line style ہم نے select کرنا ہے سب سے پہلے لین style آپ نے یہاں سے لینا ہے اس میں جیسے میں line style یہ والا لے لیا اور اس کے بعد size ہم اس میں دے رہے ہیں one point اور اس کا color ہم کر رہے ہیں یہاں پہ red اور red کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو آپ نے دیکھیں یہاں پہ bottom کے line آپ نے change کر لی پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم کریں گے اس میں انسائیڈ ہوریزنٹل بارڈر تو درمیان والی جو بھی لائنز تھی وہ ساری یہاں پہ آپ کی پرنٹ ہو چکی ہے ہم جیسے کی بورڈ سے کنٹرول پی پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ ڈیزائن تیار ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ سے زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ویو پہ کلک کریں اور ویو پہ کلک کرنے کے بعد آپ پیج پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں مکمل پیج آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کر کے اس پہ کوئی سٹیل بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے شیف فارمٹ پہ ہم آتے ہیں اور اس کے بعد شیف فیکٹ پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ مختلف ٹائپ کے سٹیل بھی پڑے میں تو ہم نے یہ والا سٹیل اس میں اپلائی کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اسے جی پی جی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یا پی دی ایف میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم فائل پر آئیں گے پھر اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد create پی دی ایف پر کلک کرنا ہے تو create پی دی ایف میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کے بعض دفعہ اگر آپ کے پاس آفس 2010 ہے یا old ورجن ہے تو اس کی left and right پہ آپ کا white space رہ جاتا ہے تو آپ اس کو PDF میں convert کر کے جیسے اس کو print کریں گے تو وہ white space آپ کا print نہیں ہوگا تو یہاں پہ اس میں آتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو path دیا جیسے کہ ہم desktop اس کو save کر رہے ہیں اور یہاں پہ کر رہے ہیں ہم restaurant pictures میں جیسے ہم نے یہاں پہ click کیا restaurant images اور یہاں پہ ہم کر رہتے ہیں flare اور اس کے بعد جیسے ہم سے publish پہ click کریں گے تو یہ آپ کا publish ہو جائے گا یہ دیکھیں automatically open ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ flare تیار ہو کے نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم فوراں سے print بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کو آپ jpg میں convert کرنا چاہتے ہیں یعنی فرض کیجئے کہ آپ اپنے social media کے account پہ اس کو آپ share کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ whatsapp ہے چاہے وہ facebook ہے twitter ہے instagram ہے تو کوئی بھی آپ کے پاس social media کا platform ہے اس پہ بھی آپ share کر سکتے ہیں مر اس کے لیے وہ کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو pdf کو convert کرنا پڑے گا jpg کے اندر تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے website پہ جانا ہے i love pdf پہ پچھلے lecture میں اس website کے بارے میں detail سے آپ کو پڑھا چکا ہوں پھر بھی میں آپ کو دوبارہ سے یہ کروا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے browser کو open کرنا ہے یہاں پہ google کروم کو اور یہاں پہ write کریں گے i love pdf اور اس کے بعد پہلی website پہ ہم یہاں پہ click کریں گے اور آپ نے click کرنا ہے pdf to jpg آپ pdf to jpg پہ آپ click کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ select pdf file کا box open ہو جائے گا یہاں پہ ہم click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ نے اس folder میں چلے جانا ہے جس folder کے اندر آپ نے data رکھا ہوا ہے restaurant اور flare کا data تھا جس کو ہم نے pdf میں send کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہم یہاں سے open کرتے ہیں جیسے ہم open کریں گے یہاں پہ آپ کو file نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد convert to jpg ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم download to jpg پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ picture download ہو کے یہاں پہ آ جائے گے پھر write click اور اس کے بعد جیسے ہم open پہ click کریں گے تو picture آپ کو یہاں پہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے تو اب اس jpg picture کو آپ کسی بھی social media کے platform پہ share کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے آپ اپنے business کے لیے flag create کر سکتے ہیں چاہے آپ کا restaurant ہے یا اس کے بعد کوئی اور business ہے آپ کا hotel وغیرہ ہے تو اس کے لیے آپ خود سے اس طرح کے flare اور banner design کر سکتے ہیں امید ہے آج کے lecture میں کچھ نہ کچھ ضرور آپ نے نیا سکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے جسے لائک کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہم نیسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڑ بائے